اسلام علیکم دوستو ملتان الیکٹرک پاور کمپنی یعنی کہ میپکو نے جابز کا اعلان کر دیا ہے اسسسٹنٹ لائن مین کی جابز ہیں جن کا بیسک پیسکیل پانچ ہے اور اس میں صرف وہی امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں جن کا ڈومیسائل میپکو کی حدود کا ہے یعنی کہ ملتان الیکٹرک پاور کمپنی جو ہے اس کی حدود میں ملتان بھاول پور بھاول نگر یہ جو ازلا میں نے بولے ہیں ان کے اندر اندر انڈسٹرک کا جن کا بھی ڈومیسائل ہے تو وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اب بھی ہم مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن آن کر لیں کیونکہ ہم جابز جابز کی تیسپ کی تیاری ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس یونسٹی کی ایڈمیشن وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں سکولرشپ کے بارے میں بھی آپ کو اگاہ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اسسسٹن لائن مین کی جابز ہیں ان کا بیسک پیسکیل پانچ ہے اور اسامیوں کی تداد کی بات کریں تو اس میں جو ہے اوپن میرڈ پہ وہ چھے سو تیرہ ہیں چھے سو تیرہ اوپن میرڈ کی سیٹس ہیں جن میں ملتان کے لیے بائیس خانوال کے لیے پچیس سہیوال کے لیے ایٹی نائن یعنی کہ نواسی رہیمیار خان کے لیے ایک سو نوے ڈیج خان کے لیے اکیس وہاڑی کے لیے ستائیس بہاول نگر کے لیے ایک سو ستر اور بہاول پرک کے لیے ایک سو ستر اور بہاول نگر کے لیے سکسٹی نائن یعنی کہ انہتر تو ٹوٹل یہ چھے سو تیرہ ہیں اس کے علاوہ میپکو ایمپلائی چیلڈرن کوٹا ہے یعنی کہ میپکو کے جو ایمپلائیز ہیں ان کے بچوں کے لیے کوٹا ہے وہ وان سکسٹی فور ہیں اس کے بعد اقلیتوں کے لیے فورٹی وان سیٹس ہیں تو یہ ٹوٹل آٹھ سو اٹھارہ سیٹس بنتی ہیں عمر آپ کی جو ہے اٹھارہ سال سے لے کے تیس سال تک ہونی چاہیے اپلائی کرنے کی آخری تریخ تک تو اپلائی کرنے کی آخری تریخ ہے اکیس اکتوبر دوزہ انیس یعنی کہ گیارویں میرنے کی اکیس طریق تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس ڈیٹھ تک آپ کی عمر جو ہے اٹھارہ سال سے کم بھی نہ ہو اور تیس سال سے زیادہ بھی نہ ہو تعلیم کی بات کریں تو میٹرک والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک یا جنہوں نے میٹرک سے زیادہ تعلیم کی ہے میٹرک سے کام والے اپلائی نہیں کر سکتے اس کے بعد میٹرک میں مارکس کی ادھر کوئی انہوں نے نہیں لکھا ہوا یعنی کہ میٹرک میں جتنے بھی آپ کے نمبر ہیں بس آپ کے میٹرک کلیر ہونی چاہیے اس کے بعد جسمیانی میار ہے تو اس میں میڈیگل کٹیگر یہ ہونی چاہیے کعدہ آپ کا کم از کم پانچ فوٹ اور چار انچ یہاں سے زیادہ ہونا چاہیے چھاتی آپ کی کم از کم بتیس انچ یہاں سے زیادہ ہونی چاہیے وزن جو ہوتا ہے وہ بی ایمی چارٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے سکل ٹیسٹ سکل ٹیسٹ آپ کا ہوگا یہ جو میں نے اوپر چیزیں بتائی ہیں جن کی پوری ہوں گی تو ان کو پھر سکل ٹیسٹ لیا جائے گا جو سکل ٹیسٹ ہے وہ میٹرک لیوال کا ہوگا اس کے بعد جو سکل ٹیسٹ پاس کریں گے ان کو فیزیکل ٹیسٹ کے لیے بلائے جائے گا تو فیزیکل ٹیسٹ میں دوڑ ہوگی آٹھ سو میٹر پانچ منٹ میں پوش اپ یا ڈن جنہیں بولتے ہیں وہ ہوں گے تین منٹوں میں بیس اس کے بعد ویٹ لفٹنگ تیس کلو گرام آپ نے ویٹ اٹھانا ہوگا اس کے بعد خودائی ایک گھڑا جس کی لمبائی گہرائی چڑھائی دو زرب دو زرب دو یعنی کہ آپ نے ایک جو ہے گھڑا کھو دنا ہوگا دو فٹ جو ہے چوڑا دو فٹ لمبا دو فٹ جو ہے وہ گہرہ اس کے بعد بلندی پہ آپ نے چڑھنا ہوگا کھمبا یا سیڑی ہوگی آپ نے حفاظتی آلہ پہننا ہوگا اور اس کے اوپر آپ نے دس فٹ کی بلندی پہ چڑھنا ہوگا اس کے علاوہ آپ نے سو فٹ کی تار ہوگی اس کو کھینچنا ہوگا تو یہ جو ہے فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد جو ہے ہاں جو لوگ جو ہے سکل ٹیسٹ میں کم از کم پچاس فیصد نمبر حاصل کریں گے تو ان کو جو ہے فیزیکل ٹیسٹ کے لیے بلائے جائے گا اور جو فیزیکل ٹیسٹ میں ففٹی پرسنٹ مارکس لیں گے تو ان کو جو ہے اشارڈ لسٹ کیا جائے گا اس کے بعد مزور افراد اور خواتین جو ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتی ہیں اسسسٹن لائن مین کی پوسٹ کے لیے اس کے بعد جو ہے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اگر جو ہے یہ کامیاب امیدوار ہوں گے جو اسسسٹن لائن مین کے ان کو جو ہے بی پی ایس پانچ میں منتقل کیا جائے گا اور دو سال اگر آپ کے اچھا رضا لٹھاتے ہیں تو آپ کو پھر جو ہے ٹریننگ کر کے آپ کو ساتھوں سکیل دیا جائے گا اس کے بعد کچھ ہدایات لکھی ہوئی ہیں یہ ہدایات ادھر آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں آپ سکرین کو روکے بھی پڑھ سکتے ہیں ادھر بھی وہ ڈسٹرک لکھی ہوئے ہیں ملتان باول پور باول نگر ڈیرہ غازی خان خانوال جن کے لوگ ادھر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ادھر کچھ ہدایات یہ آپ نے پڑھ لی ہوگی مزید بھی آپ اس کو روکے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ابھی میں درخواست دینے کا طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے اس طرح کرنا ہے آپ نے ویب سائٹ پہ جانا ہے nts.org.p کے اس ویڈیو کی دسکرپشن میں بھی اس کا لنک موجود ہے تو آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے اس ویب سائٹ پہ آپ نے جا کے آن لائن اپلائی کرنا ہے کے بعد آپ کو جو ہے فارم وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جو آپ فارم فیل کر رہیں گے آن لائن وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ادھر ڈاؤنلوڈ کا آپشن ہوگا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کے اوپر ایک چلان ہوگا ساتھ جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تین سو روپے کا تو وہ تین سو روپے کا جو چلان ہے وہ آپ نے کسی بھی mcb hbl ubl یا abl بینک میں جمع کروانا ہوگا جمع کروانے کے بعد آپ وہ جو پیڑ چلان ہے وہ اور اپلیکیشن فارم ہے وہ والا اس کے ساتھ آپ نے اپنی شناختی کارڈ کی ایک اڈیسٹڈ فوڈ کاپی لگانی ہے اور دو آپ نے اپنی تصاویر لگانی ہے اور ان کو آپ نے بھیج دینا ہے منیجر آپریشنز نیشنل ٹیسٹنگ سرویس پلاڈ نمبر نائنٹی سکس گلی نمبر چار سیکٹر ایچ ایٹ وان اسلام آباد تو یہ جو ہے اکیس اکتوبر لاسٹ ایٹ ہے تو اکیس اکتوبر تک آپ کی اپلیکیشن پہنچ جانی چاہیے اس کے بعد آپ نے ابھی کچھ ڈاکومنٹس باقی ساتھ نہیں بھیجنے صرف جو ہے اشناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اٹیسٹڈ اور دو عدد پاسپورٹ سائز فوٹوگراب بھیجنے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو کوئی اور انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ جو ہے کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ چینل ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح کی جوبز، خالر شیپز، انٹی ٹیسٹ، جنیسٹی کے ایڈمیشن، کالجز کے ایڈمیشن اور اس کے علاوہ ڈپلومہ وغیرہ کے ایڈمیشنز ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور آپ جو ہے یہ ہمارا چینل دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں شکریہ